اسلام علیکم ایٹ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں کل سب بچوں کو لیکچر مل گیا ہوگا امید ہے کہ سب بچوں نے اپنا لیکچر دیان سے سنا ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا اور جو کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا اپنے وہ کام کیا ہوگا تو آج ہم اپنے پہلی سائیمنٹ کے دوسرا لیکچر لیتے ہیں کل ہم نے پڑا تھا لیاقت علی خان کے بارے میں جس میں بتایا گیا تھا کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے مزیر آزم تھے اور انہوں نے کس طرح قائد آزم کے ساتھ مل کر تمام مسائل کا سامنا کیا مسلمانوں کا قتل عام رکوایا انسان خون بہانے کی جو مقروح حرکات تھی ان کو روکنے کی اپیل کی اور جب قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو قوم کے حوصلے پست ہو گئے تھے تو انہوں نے کس طرح اپنی پھوری قوم کی ترجمانی کی اور آپ کون کون سے اپنے ایسے کارنامے انجام دیئے جو ہمیشہ مسلمان قوم کو یاد رہیں گے انہوں نے انیس سو انچاس میں کیا کام کیا انیس سو پچاس میں کیا کام کیا جی میں نے آپ کو شورٹ قیشن بھی بنا کے دیا تھے تو امید ہے کہ آپ سب بچوں نے ان کو یاد کیا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ لیاقت علی خان کس طرح شہید ہوئے اور انہیں کس طرح کس نے کیا کس طرح شہید ہوئے اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اسی طرح لیاقت علی خان کو ان کی عظیم قدمات پر جو خطا ملا وہ کیا تھا قائد ملت تھا اور ان کے جو باغ تھا جہاں پر وہ شہید ہوئے تھے اس باغ کو کیا نام دیا گیا لیاقت باغ نام دیا گیا تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے سب بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو رٹا لگا کے نہ یاد کریں بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کوئیسنز بنا کے یاد کیا کریں کہ یہ کام ایسے ہوا ہے تو کس نے کیا ہے کب ہوا کس نے کیا تو اسی طرح آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہیں گے تو آج ہم جو پڑھیں گے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد مقاصد مقاصد کیا ہوتے ہیں اوبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارا اوبجیکٹیوز مطلب مقاصد مقاصد نکلا ہے مقصد سے کہ ہم نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کا مقصد کیا ہوگا ہم اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کام اپنا کریں گے تو ہم اس میں کامیابی رہیں گے اسی طرح جب نوابزادہ لیاقتلی خان جو پہلے بزریعظم تھے انہوں نے اپنے ایک قرارداد جب پیش ہونے کے لیے دی تو اس سے کچھ نکات تھے جن کو انہوں نے اپنے مقاصد بنا کر پیش کیا تھا تو اس کے ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو اس وقت کی وزریعظم نوابزادہ لیاقتلی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشان دہی کی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرارداد مقاصد کے اہم نکات مندرجازل ہیں کہ انہوں نے اپنے جو قرارداد پیش کی ان کے مقاصد کیا تھے کہ کن مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو پیش کیا اور انہوں نے پاکستان میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کا در مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے وہ تمام نکات پیش کیے اب ہم دیکھیں گے کہ وہ نکات جو تھے جو انہوں نے پیش کیا اپنی قرارداد میں وہ کون سے تھے سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہم سب جانتے ہیں ویسے بھی کہ پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے وہی تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے اپنی قرارداد میں تمام عوام کو تمام لوگوں کو پوری دنیا کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار صرف اسی کو حاصل ہے مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ اقتدار جو ہے مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخیب نمائندے استعمال کریں گے کہ جس انسان کو جو بھی اقتدار دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس اقتدار کو جس حد تک اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے یا جو اس کے لئے حد مقرر کردی گئی ہے وہ صرف اسی حدود کے اندر رہ کر اس اپنے اقتدار کو چلائے گا یا اس کو استعمال کرے گا یا اس قائم کرتا حدود سے باہر نہیں نکلے گا نمبر سیکنڈ ہے اسلامی اقتدار کی پابندی قرارداد مقاسد میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقتدار مثلا جمہوریت، ازادی، رواداری اور معاشرتی انصاف معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا مثلا ہماری تمام پوری قوم کو مسلمانوں کو ان کی ایک ساتھ ہونے کو ان کی ازادی کو ان کی رواداری کو جو ان کے کام کسی بھی بات کو برداشت کرنا کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو نقابل برداشت ہو جو اس نے غصے میں کہی گئی ہو یا کسی کے غصے کو برداشت کرنا کسی کی قلط بات کو برداشت کرنا وہ ہوتا ہے رواداری اور معاشرتی انصاف معاشرتی ہوتا ہے معاشرہ سے نکلا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی آپس میں اگر کسی بھی بات پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اسے کس طرح انصاف دلائے جائے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اسلامی طرز زندگی مسلمانوں کو اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب محول فراہم کیا جائے گا اقلیتوں کا تحفظ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور اقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا کہ مطلب پاکستان کے اندر ایسے لوگ جو رہتے ہیں جو نور مسلم ہیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ ہمارے اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں بلکہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کے جو بھی مذہب ہے جو بھی ان کا عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں آگے ہے بنیادی حقوق کی فراہمی تمام شہریوں کو کسی نسلی معاشی معاشی و مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے وفاقی نظام حکومت قرآدہ مقاصد میں وضاحت کہا دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتقی بنمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا پسمندہ علاقوں کی ترقی قرآدہ مقاصد میں اس بات کا آدھا کیا گیا کہ پسمندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پسمندہ مطلب وہ علاقے جہاں پر کوئی زیادہ کاروبار نہ کر سکتے ہوں یہاں پر زیادہ ایسی چیزیں ایسے مشینری نہ ہو جس کو استعمال کر کے وہ آگے آسکیں یہاں پر تعلیمی اداریں نہ ہوں علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیا جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لائے جائے گا عدلیہ کی ازادی عدلیہ ہوتا ہے عدل سے نکلا ہے انصاف کرنا ہوتا ہے تو ہماری انصاف کہاں ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عدلیہ قرارداد مقاصر میں اس بات کا عادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بلکل ازاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی مطلب عدالتوں میں جو بھی لو کام کر رہے ہیں وقیل ہوں گے جیز ہوں گے وہ تم کسی بھی دباؤ کے بغیر جو بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا وہ کریں گے اردو قومی زبان اس بات کے نشاندہ ہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی پھر جو قرارداد منظور کی گئی جو لیاکتالی خان نے اپنی قرارداد منظور کروای اس کی پھر اہمیت کیا ہے قرارداد مقاصر کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اتمنان کی لہر دوڑ گئی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب وہ جو بھی وہ کام کریں گی اپنی خواہشات اور مذہر کے مطابق کر سکیں گی قرارداد مقاصر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کے منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا اس مقصد کے لئے ایک کمیٹی بنائے گی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا تھا مطلب ملک میں جو نئی قانون بنانے ہوتے تھے جس کام کو بھی بنانے کے لئے جو بھی اپنے قوانین بنانے ہوتے تھے اس کو بنانے کے لئے کچھ لوگوں کو ملا کر ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ یہ لوگ یہ قانون بنا دیں گے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اس قانون کے تحت کیا جائے گا قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لئے بنیادی اصولوں کی نشان دہی کر دی کہ جو بھی نیا دستور نیا آئین بنایا جائے گا اس میں صرف یہ یہ اصول جو ہوں گے وہ لاغو ہوں گے قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دستیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور انیس سو پچاسی نائنٹین ایٹی فائیو میں نائنٹین تھرٹی سیون کے آئین میں ترمیم کر کے اسے بقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ جو نائنٹین سیونڈی تھیری میں آئین بنایا گیا تھا قانون بنائے گئے تھے ترمیم کر کے اس میں مطلب ردو بدل کر کے اُجھ چینجنز کر کے جو پھر نیا آئین بنایا گیا اسے ایک بقاعدہ آئین بنایا گیا جو کہ اس کو ایک تاریخ میں بھی شامل کیا گیا تو سب بچوں نے اس کے جو شورٹ کوئیسٹن جو بنا سکتے ہوں گے سب بچوں نے شورٹ کوئیسٹن بنانے ہیں اس کو اساتھ اپنے ایچ وقت میں بھی کرنا ہے جو شورٹ کوئیسٹن بنائیں گے اسے ایسی وقت کے طور پر اپنے پاس سیو رکھئے گا جو کہ بعد میں آپ کا چیک کر لیا جائے گا اور سب بچوں نے اس کو دیان سے سمجھ کے یاد کرنا ہے سب اچھی امید ہیں اگل ایک تاریخ دیان سے سنیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ